بسم اللہ الرحمن الرحیم برطن میں ڈال لیا ہے تو دودھ تھوڑا کام اس لیے ہے کہ ہم اس میں کھویا بھی ایڈ کریں گے اور ایک پاؤ کے قریب گاجریں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کشکی ہوئی اس کا درمیان والا جو حصہ ہوتا ہے گاجروں کا سخت والا وہ ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے تو اس کے بعد پونا کپ کے قریب میرے پاس چاول تھے جن کو میں نے رات بھر بھگو دیا تھا اور ان کو میں نے اب ہلکہ سا گرائنڈ کیا ہے وہ بھی ایڈ کر دیا ہے اور اس میں اب ہم فلیم جو ہے وہ ہائی کر کے اس کو جب تک وائل نہیں آتا وہ ساتھ میں چمچ بھی ہلکہ سا ہلاتے رہیں گے تو بس اب ہم نے اس کو جب اس میں وائل آ جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم فلیم تھوڑی سلو کر دیں گے دیکھیں ویورز وائل اس میں آ چکا ہے اب ہمیں چمچ بھی اس میں ہلا کے ایک دفعہ مکس کر لیں اس کو اور فلیم جو ہے اب ہم سلو کر دیں گے اور اس کو تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے تک پکنے کے لئے اسی چھوڑ دیں گے لیکن درمیان میں ہم چندس جو ہے وہ مسلسل ہلاتے رہیں گے تو دیکھیں ویورز یہاں پہ اس کو پکتے ہوئے تقریباً ڈیٹھ گھنٹہ ہو چکا ہے اب جو ہے وہ تھوڑی اس کنڈیشن میں آ چکی ہے یہ تھوڑی تک ہو چکی ہے کھیر ہمارے اب ہم اس میں الائچی سبز جو ہے ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو الائچی کا پوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں سبز الائچی کا اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں چینی جو ہے ایک پیالی بھر کے ایڈ کریں گے تو واس اس کو ہم دو سے تین منٹ اور پکائیں گے تاکہ چینی کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور اس کو تھوڑا ہم اسی کنڈیشن میں رکھیں گے اگر اس کو ہم اور زیادہ پکائیں گے تو پھر یہ تھنڈا ہونے پہ اور زیادہ سخت ہو جائے گی تو اب ہم اس میں خویا ایڈ کریں گے جسے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ مزید اچھا ہو جائے گا اب ہم اس کو مکس کریں گے تو پلیم جو ہے وہ ہم نے سلو ہی رکھنی ہے اگر ہم اس کو تھنڈا کرنے میں تھوڑی محنت کریں کہ اس کو فوراں سے ہم جس برتن میں سب کرنا ہے اس میں نہ ڈالیں اس کو تھوڑی دیر کسی بڑے برتن میں پانی ڈال کر اس کو چمچ سے تھوڑی دیر اگر ہم ہلاتے رہیں تو جو بلائی کی تہ اوپر جم جاتی ہے کھیر پہ یا کسٹڑ پہ تو وہ نہیں جمیں گے تو ابھی تو یہ ہماری پلیم جو ہے وہ جل رہی ہے آن ہے آٹ ہویا جو ہے وہ مکس ہو رہا ہے دیکھیں گے باز اب ریڈی ہے کھیر یہاں سے دیکھیں گے باز اب اس کو ڈیش آٹ ڈال لیا ہے میں نے اور اس کے اوپر بادام بغیرہ بھی ڈال لیے ہیں تو آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاکرہ